کہ اہل سنت و جماعت کے عوام کے آباز خواس کو بھی بھٹکایا جا رہا ہے اور ایک پوری کمپنی ہے جس کا یہ کام ہے کہ وہ سواریاں بیٹھاتے وقت تو داتا صاحب کا بورڈ لگاتے ہیں اور اتارتے گامیشاہ ہیں کہ ان لوگوں کا دھندہ روکا جا کہ اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے جس نے ویسے گامیشاہ جانا چلا جائے لیکن یہ کہ داتا صاحب کا بورڈ لگا کر اہل سنت اپنے آپ کو کہلوا کر لوگوں کو رفض کی طرف لے جانا یہ ہمیں برداشت نہیں تھا یہی ہمارا جرم ہے ہم نے جب ایسے ڈرائیوروں کنڈیکٹروں ہیلپروں اور ہاکروں کو بے نقاب کیا کہ انہوں نے بورڈ اور لگایا ہوا ہے لے کہیں اور جاتے ہیں اس کے رد عمل میں ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ داتا صاحب کو نہیں مانتے یہ داتا صاحب کے گستاخ ہیں یعنی یہ ایک کاروائی اصل میں چل رہی ہے کہ جب ہم نے کہا داتا صاحب کا بورڈ لگا کر گامیشاہ نہ لے جاؤ تو انہوں نے عوام میں شور مچانا شروع کر دیا چونکہ ان کا دندہ بند ہو رہا تھا کہ دیکھو دیکھو یہ تو داتا صاحب جانے سے روک رہے ہیں یہ تو وعبی ہیں ناسبی ہیں خارجی ہیں یہ لوگوں کو داتا صاحب جانے سے روک رہے ہیں جبکہ ہمارا کردار یہ تھا کہ داتا صاحب کا نام لے کر گامیشاہ لوگوں کو نہ لے جاؤ اسی تحریک میں ہم نے ایوان اقبال میں محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار کیا جس کے کسی ایک لفظ کا جواب ان سب میں سے کوئی نہیں دے سکتا کسی ایک لفظ کا بھی اور ہم نے چودہ صدیوں کا جو اہل سنت کا علم کلام عقائد قرآن و سنت کے لحاظ سے موقع فہو پیش کیا اس پروگرام سے ان لوگوں کے ایوانوں پہ زلزلہ تاری ہوا اور ان کے پیچھے جو خفیہ ہاتھ تھا قریبی ملک کا انہوں نے ان کو جھوڑا تم کیا کر رہے ہو کہ یہ تو سارا سلسلہ اگلا ختم ہو رہا ہے اس کے بعد پھر یہ بھی ہوا کہ جب چینل پر ایک ملعونہ نے امیر المومنین خلیفة الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں نہیت نازیبہ گستاخانہ الفاظ بولے اور دیگر باز نے تو معاذ اللہ آپ کو کافر تک کہا تو یہ ہماری غیرت برداشت نہیں کر سکتی تھی ہم نے اس کے جواب میں عدالت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سیمینار منقد کر کے باطل کے تابوت میں کیل لگائے اللہ کے فضل سے اور کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی حالانکہ ہمارے خلاف احتجاج ہو رہے تھے درنے دیے جا رہے تھے ہمارے پتلے جلائے جا رہے تھے مگر ہم نے کہا ہمیں خود بھی جلا دو تو منظور ہے مگر حضرت سیدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خلاف کسی کو بھونکنے نہیں دیں گے یہ جرم ہے ہمارا اسی تسلسل میں پھر اٹھائیس فروری کو گجرات حضرت شاہ دولہ دریائی رحمہ اللہ تعالی کے دیس میں کڑیاں والا میں ہم نے تاریخی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیمینار کا انعقاد کیا اور اس سیمینار میں بھی بتانا اصل یہ مقصود تھا کہ حب علی کیا ہے اور کونسی چیز ہے جو حب علی نہیں اور اس کو حب علی کہا جا رہا ہے اور اس سیمینار کے اندر جو ہم نے محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ کے دلائل پیش کی یہ تو آج بھی وہ تقریر سنو یہ آج جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شانیں بیان کر رہے ہیں اور وہ بھی رفض کی صورت میں تو دیکھو کہ ہم نے کس انداز میں وہاں پر اہل بیت اطہار علیہ مردوان کی شان کو قرآن و سنت سے بیان کیا خوارج کے رد میں نواسب کے رد میں ہم نے رونگا خارجیت اور ناسبیت کو اپنے قدموں کے تلے اور رافضیت کو اور بتایا کہ ہم نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں ہم اہل سنت ہیں اور ہم صحیح مسلک پر موجود ہیں اب یہ جو تقریر تھی اس میں باغ فدق کا مسئلہ اور ساتھ یہ کہ آیت تطہیر کا صحیح معنی کیا ہے اور غلط معنی کیا ہے یہ واضح کر رہے تھے ہم کہ یہ حب علی نہیں کہ آیت تطہیر میں تطہیر سے مراد معصومیت لی جائے یہ عقیدت سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہ آیت تطہیر میں تطہیر سے مراد معصومیت یعنی درجہ نبوت ان ائمہ کے لیے لیا جائے بلکہ اس سے مراد وہ ہے کہ جو کہ سیدنا پیر محر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے سوال کے جواب کی اندر آیت تطہیر کا معنی بیان کر کے مخالفین کو دندان شکل جواب دیا یہ جواب ہم نے پڑھ کے سنایا کوئی لوگ کہتے ہیں یہ جی علمی بات تھی عوام میں نہیں لانی چاہیئے تھی تو جب کفر عوام میں کیا جا رہا ہو تو علم چھپا کے علماریوں میں رکھا جائے گا جب چینلوں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم اور معاذ اللہ کافر کہا جا رہا ہو تو جن لفظوں کی آڑ میں کہا جا رہا ہے اب وہ لفظ عوام کو سمجھانے پڑیں گے اور یہ بھی کوئی بات نہیں کہ آج ہم قیامت تک یہی کہتے رہیں کہ عوام جو ہیں وہ چونکہ یہ نہیں سمجھ رہے تو پھر یہ بات ہی نہ کرو یہ کیا دلیل ہے اگر سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی معصومہ کہہ رہا ہو اور تم کو عوام جو ہیں وہ نراز ہو جائیں گے نفی نہ کرو تو پھر تمہیں اللہ سے زیادہ عوام کا ڈر ہے کیا کرنا ہے ایسے عوام کو کہ جن کے جہنم والے عقیدے کو تم ٹوک نہیں سکتے ان کی نرازگی تمہیں اتنی بڑی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نراز ہو جائیں سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا تو نراز ہو جائیں سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہا تو نراز ہو جائیں مگر کوئی مرید یا شگرد نراز نہ ہو کوئی رفضی رشتدار نراز نہ ہو جہاں سے فنڈ ملتا ہے وہ خفیہات نراز نہ ہو اس لیے عوام میں یہ بات نہیں کی جائے گی کیا علماء کا کام عوام کی اقتداء کرنا ہے یا عوام نے علماء کے پیچھے چلنا ہوتا ہے تو یہ جی بات ہے کہ مشورے دیے جا رہے ہیں کہ عوام کے پیچھے چلو لیکن ہم نے کربلا سے یہی سیکھا ہے کہ عوام کے پیچھے چلنا حسینیت نہیں زمانے کو حق کے پیچھے چلانا حسینیت ہے اس بنیاد پر ہم نے مسئلہ عوام میں بیان کیا یہ ہمارا جرم نہیں موسیقی